میکس ویڈس کی ریسپی بالرحامossible میڈیم سائز کے پیٹیتوز پیٹیوھ میکس ویڈ chi negócio جسے ہم سمال کیوب πάل收看 بھیاری کبلو میرک مگرہ وق ہے ایک طرف آئل کرم سبزی کو س Arrow جبFI degree کو س before اس سب سے آئل کریں گے اس منطقے فلائم مڈیم کی سے سب سب حال فلائم اور اب یہ ہلکے فرائے ہو گئے تو اب ہم اس میں بین سیٹ کریں گے انہیں بھی ہم فرائے کریں گے اور ساتھ یہ جو ہم نے شملہ مرچ لیے اور مطر ان سب کو ہم ایک بار اس میں سوٹے کر لیں گے اب یہ سارے سبزیاں فرائے ہو چکی ہیں تو ہم انہیں ایک سائیڈ ہلک نکال کے رکھ لیتے ہیں یہ سبزیاں دیکھنے میں بہت ہی کلر فل لگ رہی ہیں تب ہم ایک سائیڈ انس کی گریوی تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل گرم کریں گے یہاں پر ہم ایک ٹیبل اسپون آئل گرم کر رہے ہیں اس میں ہم پیاس کو فرائے کر لیں گے اور جب یہ ہلکی فرائے ہو جائے گے تب ہم اس میں کیوز میں کٹے ہوئے چماٹر کو ایٹ کریں گے ٹیماتر کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے اسی طرح فرائے کریں گے اور اب ہم اس میں کچھ کاجو ایٹ کریں گے اور انہیں بھی ایک دو منٹ کے لیے اسی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل اسپون جنجر گرلک پیسٹ ایٹ کریں گے اور ان سب کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد ان کا ایک ہم پیسٹ بنا کے الگ رکھ لیں گے جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کا پیسٹ بنا کے الگ رکھ لیں گے اور سیم پین میں ہم دو ٹیبل اسپون آئل گرم کریں گے اور اس میں ہاف ٹی اسپون زیرہ ایٹ کریں گے جب زیرہ کرکر ہونے لگے گا تب ہم اس میں دو ہری مرچو ایٹ کریں گے ہری مرچ کو ہم نے بیس سے سلٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں کچھ پاوڈر مسالے ایٹ کریں گے جس میں یہاں پر ہم حلدی دھنیا اور مرچے پاوڈر لے رہے ہیں ان سب کو ایک منٹ کے لیے اسی طرح سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا ہے اسے بھی اس میں ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ہم تین سے چار منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں اب یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ اکارڈنگ ایٹ کریں یہاں پر ہم نے ون اینڈ ہاف ٹی اسپون نمک لیا ہے اور اب اس میں فرائیڈ ویجی ٹیبلز ایٹ کریں گے انہیں ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل اسپون پانی ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے لیڈ لگا کر کم سے کم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کک کریں گے ساتھ سے آٹھ منٹ میں یہ اچھی طرح سے کک ہو جائے گی اور اس کے بعد اسے ہم دیکھتے ہیں اب یہ ساری سبزیاں اچھی طرح سے کک ہو چکی ہیں اب لاسٹ میں ہم اس میں ٹو ٹیبل اسپون فریش کریم ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے دو منٹ کے لیے اسی طرح سے کک کر لیتے ہیں اب یہ ہماری مکس ویچ بند کے ریڈی ہے اور اب ہم اسے سرب نہیں کریں گے اسے ہم لیڈ لگا کر دو منٹ کے لیے اسی طرح سے رکھ دیتے ہیں اور اسے ہری دنیل سے گارنش کریں گے دو منٹ تک اسی طرح سے رکھنے کے بعد اب ہم اسے سرب کرتے ہیں یہ ہماری ڈلیشیس سی مکس ویچ بند کے ریڈی ہے اسے آپ پلین پراتھے کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ یا پھر اسٹیم رائز کے ساتھ کسی بھی طرح سے سرف کریں یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مچ جائیے گا خوش رہیے اللہ حافظ شکریہ